اکل لوگ سبا چناو کے نتیجے آنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے چناو نتیجوں کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی دلوں نے چناو آئیوک سے شکایت کی ہے بی جے پی نے آروپ لگائے ہیں کہ نتیجوں سے پہلے چناو پرکریا کے خلاف ایک پاٹرن کے تحت مہم چلائی جا رہی ہے جس کے لئے دیش ویرودی ٹولکٹ آکٹیو ہے اور اس کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور جیسا دعویٰ بی جے پی کر رہی ہے کچھ ایسا ہی دعویٰ امریکہ سے بھی سامنے آیا ہے امریکہ کی جانی مانی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں چناو کو پرباوت کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی سوال یہ ہے کہ چناو پرکریا کے خلاف کون سازش رچ رہا ہے یہ آج چرچہ کا وشح ہے اس پر ہم آگے کریں گے بعد اور اس لیے سے جڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں بی جے پی نے چناو آئیوک سے شکایت کی ہے چناو پرکریا کے خلاف ٹولکٹ کی شکایت کی گئی ہے بی جے پی کا کانگریس سمیت کچھ بپکشی دلوں پر یہ آروپ ہے کہ کینڈر منتری پیوش گویل نے یہ گمبھیر آروپ لگائے ہیں چناو پرکریا پر جان بوچ کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ کہا ہے پیوش گویل ایسے لوگوں کے خلاف چناو آئیوک کو کاروائی کرنی چاہیے چناو آئیوک سے شکایت یہ کی گئی ہے کہ ایک ٹولکٹ ہے جس کا پالن کیا جا رہا ہے ٹولکٹ چل رہی ہے تو یہ ڈیلی ریزولوشن جیسے کارنا میں کچھ سیویل سوسائٹیز اور انجیوز کر رہے ہیں اور کچھ وپکشی دل بششکر کانگریس اور ان کے مطر پکش جس پکار کا ایک لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کے نرواشن کے پورے پروسس کو پرشت چین اٹھائے جائے یا اس کے اوپر کچھ سوال جواب کر کے ان کو درائے دھمکاہ جائے اس کے اوپر الیکشن کمیشن بہت کھڑے قدم اٹھائے اور ان کے اوپر ایکشن لیے جائے لیکن چناو کے نتیجے سامنے آنے سے پہلے ہی ٹولکٹ پر سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ کافی گمبین ہیں ایسے میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی چناو آئیوک سے کیا کہنے کے لیے گئی کیا کہا گیا بی جے پی کی طرف سے اور کیا مانگ سامنے رکھی گئی ہے تو دراصل بی جے پی کی طرف سے جو گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں بی جے پی نے کہا ہے کہ ایک پیٹرن کے تحت سمیدھانک سنستاؤں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کانگرس اس کے سیوگی چناو پر پر دراصل سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ کہنے کی پیچھے ان کا یہ کہنا ہے کہ سیول سوسائٹی اور انجیو دیش ویرودھی ٹولکٹ میں شامل ہیں اور اس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے ساتھی بی جے پی نے کچھ مانگیں بھی رکھی ہیں چناو آئیوک سبھی کے خلاف کڑے ایکشن لے یہ مانگ رکھی گئی ہے چناو آئیوک کے سامنے جو لوگ اس پوری ستھی میں ایک بھرم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ مانگ کی گئی ہے اور دیکھئے اگر دیکھا جائے کہ اوپن اے آئی نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں کیا بڑی باتیں کہی گئی ہیں اس پر بھی ہم غور کر لیتے ہیں تو بھارت میں چناو پرمہاویت کرنے کی کوشش کی جاری ہے سوشل میڈیا پر اسرائیلی کمپنی کا انٹی بی جے پی ایجنڈا کچھ دن پہلے سمیرا یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا جس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس پر کہا یہ گیا تھا کہ پولٹیکل مانجمنٹ فرم سٹویک چناوی سامگری بنا رہی ہے بھارتیوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انگریزی کانٹنٹ ڈالا گیا ہے یعنی سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ہے ایک طرح سے بھارت کے خلاف سازش کو روکا جائے چناو کے خلاف مہم کو چوبیس میں روکا جانا چاہیے یعنی یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اسے روکا جانا چاہیے یہ مانگ لے کر چناو آئیوک پہنچی تھی بی جے پی کیونکہ اس طرح کی ایک پوری ٹول کٹ ہے جسے چلایا جا رہا ہے ویدیش سے ساتھی ایک اور بڑی خبر یہ کہ انڈیا گٹ بندن کی جو پرتنیدھی منڈل ہیں وہ بھی چناو آئیوک سے ملا ہے نتیجوں سے پہلے انڈیا کی چناو آئیوک سے یہ اپیل کہ پہلے پوستل بیلٹ سے بوٹوں کی گنتی کی بانگ کی گئی ہے کانگریس نے تابعی شیخ منو سنگھوی نے کہا ہے کہ پہلے پوستل بیلٹ سے چناو کی گنتی کی جائے نتیجوں کی گنتی کی جائے نتیجوں کے معاملے میں پوستل بیلٹ ہی نرنائک ہو پوستل بیلٹس یہ ایک جانیوانی پرکریہ ہے کہ چناو کے پرنام کو ایک طرف سے دوسری طرف لیا سکتی ہے تائی بار ایسا ہوا ہے کہ سبھی پارٹیوں کے بیچ میں جو فرق ہے ووٹس کا وہ ایکس ہے لیکن پوستل بیلٹس ٹو ایکس یا تھری ایکس ہوتے ہیں یعنی پوستل بیلٹس نرنائک صدھ ہوتے ہیں پرنام کے معاملے میں پوستل بیلٹ جو نرنائک ایک رول پلے کرتا ہے اس کے لئے بھی انہیواری ہے کہ اس کو پہلے گنا جائے اور اسی مدد پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں سمیر چوگاؤنکر جی موجود ہیں ورش پترکان ہیں ان سے بات کریں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پاون دگل جڑیں گے جو سائک پر ایکسپورٹ ہیں ہمارے ساتھ سدھات یادف موجود ہیں بی جی پی کے پروکتہ بہت سواغت ہے آپ کا سر ہمارے ساتھ آکاش یادف بھی موجود ہیں کانگرس پارٹی کے پروکتہ سب سے پہلے آکاش یادف آپ سے میں پرتکریا چاہوں گی بی جی پی نے بڑا گمبھیر آروپ لگایا ہے جس کو لے کر چناؤ آیوگ کو پہنچیں کہ ایک ٹولکٹ ہے جس کا استعمال کیا جا رہا ہے ویدیش سے ٹولکٹ چل رہی ہے جو سنسطھائیں ہیں بھارتیہ سنسطھائیں ہیں چناؤ آیوگ ہے جو پرکریا ہے پوری اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں سفیرہ جی ہشتہ سفد ہے سہی معنی میں تو ٹولکٹ چناؤ آیوگ کوئی بنا دیا گیا ہے آج کے دور میں بھاچپا کے راج میں چناؤ آیوگ کی سب سے بڑا ٹولکٹ ہو گیا ہے اتنے سارے سامپراتائی بھاشن پنتپردان جی نے دیئے کچھ کاروائی نہیں ہوئی جس طریقے سے کوڑا پندک کی ہر بار توڑے گئے بیجے پی کے جوڑیدھے نیتاؤ کے دوارا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آج یہ گلت پرسیپشن اور گلت نیریشن چلا کے آج جو بھی ماحول بنا ہے کہیں نہ کہیں یہ ماحول سے بیجے پی کو اپنی ہار سپسٹو سے دیکھ رہی ہے تو اس کی ریزننگ دھون رہی ہے میں یہی کہوں گا آج چناؤ آج تو پوری طریقے سے انہی کا وینگ بلکہ کام کر رہا تھا سدھاعت یادب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سدھاعت آپ نے سنا آکاش یادب کو ان کا کہنا ہے کہ ہار سامنے دکھائی دے رہی ہے اس وجہ سے یہ بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کیا آدھار ہے کس آدھار پر اتنا گمبھیر آروپ لگایا جا رہا ہے دیکھیں سومیرہ جی ہار اور جیت کو لے کر تو کتنی بحث کری جائے کل پرنام آ جائیں گے تو سب کے سامنے آ جائے گا زیٹ پولز نے دشاہ دکھائی ہے کہ کس طرف پرنام آنے جانے اور نشید روپ سے پرنام مہیں آئیں گے پر جو باگ اٹھی ہے وہ بہت گمبھیر ہے اگر ہمارے دیش کے چناؤوں کو پربابت کرنے کے لیے ویدیشی ایجنسیوں کا استعمال کر کے اگر کوئی بھی پارٹی یا کوئی گڑ بندن ایسا پریاس کرتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے مادیم سے یا انیے انفرمیشن کے سورسز کے مادیم سے ایک ایسا ایک فساد کریٹ کرے کہ دیش کی جنتہ کے بیچ میں من میں بھرم بھی بیدا ہو اور وہ پربابت ہو سکے انڈو انفلوینس ان پر آ سکے تو یہ بہت گمبھیر آروپ ہے اور نشید روپ سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب نئی سرکار بنے گی اس کی گہن جانچ ہونی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ایجنسیاں سپریم کورٹ سرکار کی ایجنسیاں سب کو مل کر کے جانچ کرنی چاہیے کیونکہ اگر لوگ تنتر کے تحار کے ساتھ کوئی بھی ایسا میں مانتا ہوں کہ چھیڑ چھاڑ کرنی کوشش کرے گا لیکن سدات مقدان ختم ہونے اور نتیجوں کے ایک دن پہلے بی جے پی کی طرف سے یہ باتیں اب کیوں کہی جا رہی ہیں دیکھئے جب باتیں سامنے نکل کر کے آئیں گی تب کہیں ہی جائیں گی اور یہ بات تو آج کی اور کل کی پرسوں کی نہیں ہے بات ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کی جانچ کر کے اس کی گہرائی میں جا کر اس کی ستیتہ ثابت ہونا بہت ضروری ہے یہ بات سمیر چوکادر جی اس دلے چناؤ کے دوران ایک چیز ہم نے دیکھی کہ چناؤ آئیو کی کریڈیبلیٹی کو کوششن کیا گیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت میں لوکتنتر خطرے میں یہ ایک نیریٹیو بنایا گیا سمویدھان کو سمات کرنے یا بدلنے کی بھی باتیں ترک رکھے گئے جنتہ کے سامنے انڈیا گڑبندن کی طرف سے کیا یہ سارا جو پروسس ہے یہ جو ڈوٹس ہیں ان کو ملا کے کوئی کہانی ایسی دیکھ رہی ہے جس میں یہ جو ٹولکیٹ والی بات اب کہیں جا رہی ہے اس کا کہیں کوئی انشیہ ریفلیکشن کوئی اس کا پرہاو اس پر ہے دیکھیں بہت درباگ کے پونے کہ آج بھی کانگریس کے پرواکتہ بول رہے تھے کہ چنہ آیوگ خود ایک ٹولکیٹ بن گیا ہے دوہزار چار کا جو لوکسو بات چنہ ہوا تھا اس سمیں تو بھارتیندہ پارٹی کی سرکار تھی چنہ ہوا کانگریس ستہ میں آتی ہے دوہزار چودہ میں تو کانگریس میں سرکار میں تھی دس سال دوہزار چودہ کا چنہ تو کانگریس کے نیتریت میں ہوا تھا اس میں کانگریس چنہ ہوا بھار جاتی ہے دیش کی ایک ستندر ایجنسی کو جو پورے دنیا میں فیمیس ہے اتنا بڑا لوکتند رہے مدر آف ڈیمیوکسی بھارتوں کہتے ہیں جس دیش میں اتنا بڑا چنہ چنہ آیوگ نشپشتہ کی آیوگیت کرتا ہے اسے ٹولکیٹ کہہ دینا مجھے لگا ہے ایک درباگیا پورٹ بات ہے دیکھیں یہ کانگریس کا کیا ہے آپ دیکھیں لگاتا جوڑ سورج کی باتیں کون کرتا ہے جو جوڑ سورج سندیش بھیج تھا بھارت کے اندر یہاں کے کچھ لوگ اسی کی باشا کا جکر کرتے ہیں کیوں راحل گاندی جب ویدیش میں جاتے تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر لوگتندر بچانا ہے اور ویدیش کی سرکاری اس پر دخل دے کیا کسی دیش کے بڑے نیتا کو ایک کانگریس کے جو راشتری عدیقش رہے ہیں انہیں یہ بات کی شعبہ دیتا ہے کہ ویدیش میں جا کر بھارت کے لوگتندر کو یہ بتائیں کہ ویدیشی ایجنسی ہسترکشپ کریں تو یہ ٹولکٹ سے کون آپریٹ ہو رہا ہے یہ پوری دیش کی جنتہ جانتی ہے اور اب سب جاننے لگے مجھے لگ رہا ہے دیش کی جنتہ بار بار جو کانگریس سبق سکھا رہی ہے اس کے بعد بھی کانگریس ویدیشی ایجنسی کے ہاتھیں کھل کر جو کام کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ بہت درباگیا پوڑ ہے بھی ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے اب جبکی یہ پرکریا بھی ختم ہو گئی ہے چناف کی کل نتیجے آ جائیں گے اس معاملے کو لے کر اب گمبیرتا سے آگے کاروائی ہونی چاہیے کیا آپ کو نہیں لگتا اس کی جانچ ہونی چاہیے اگر اس طرح کی کوئی بھی ٹولکٹ ہے جو دیش میں کام کر رہی ہے کوئی بھی ٹولکٹ ہے اگر جو چناف کو پرکریا کو پرکریا کو پرکریا کرنے کی کو جواب دے دوں دو آجار چاہر میں ایک اچھ سریتر والا پنتو پردان دیش میں تھا جو لوگتانتر کو مانتا تھا اٹل بیاری واجبائی آج ہم اپولیشن میں ریکی بھی ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے دو آجار چودہ سے دو آجار انیس تک کی سرکار رہی ہے وہ کس طریقے سے لوگتانتری کا سرکار کی اسکوشن کو مانتی ہے اور کس طریقے سے دوسری بات سب سے پہلے میں بات بتا دوں میرے بیدر کو کی جو پرکریا ہوتی تھی الیکشن کمیشنر کو چلنے کی اس کو توجہ دے کے پارلیمنٹ میں یہ دے کے سپریم کورٹ کے آدھکار کو ونچت کیا گیا اور وہاں پہ کمیشنر نیوکس کیا گیا یہی کنڈکٹ جو ہے یہ درشاتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کئی نہ کئی یوز کرنے کے لیے یہ سب باتیں دوسرا ریزن کیا ہے آپ جو بھی یہ لوگ جو بھی راجنی تک یہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تناہ ہوئے کہ آپ یہ جات کر رہا ہے اگر کچھ ہے تو سامنے آئے گا اندوستان ایک سو چالیس کرو لگ لیکن لیکن آپ یہ بتائیے اکیاش آدف جی آپ جس طرح کے گمبیر سوال اٹھا رہے ہیں چناؤ آیوک کے پاس پھر واپس جاتے ہیں ابھی شاک منو سنگھ ابھی تو چناؤ آیوک سہی مانگ کر رہے ہیں آپ تو چناؤ آیوک کوئی سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اور آپ تو یہ کہنا ہے کہ آپ کو مشواس ہی نہیں ہے چناؤ آیوک پر چناؤ آیوک آپ کے مطابق کٹ پتلی ہے بی جے پی کی اور ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر چناؤ آیوک کے پاس ہی آپ واپس شکایت لے کر جا رہے ہیں چناؤ آیوگی پوری پرکریہ کو کرا رہے ہیں دیکھیں ہم ہم لوگتنطر کو ماننے والے لوگ ہیں جو پرکریہ ہے وہ پرکریہ کے ماتم سے جا رہے ہیں لیکن جو سچا ہی ہے سچا ہی تو ہمیں بیان کرنی پڑے گی آلٹی میٹلی لوگتنطر کے اندر جنتہ سب سے بڑی ہی ہوتی اور جنتہ کو ہم یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھاجپا سرکار یہی تو آروپ لگایا گیا ہے یہی تو آروپ لگایا گیا ہے کہ ایک پبلک میں ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش لگاتار مہینوں سے کی گئی کہ بھارت کے سارے ڈیموکرٹک انسٹیوشن ختم ہو رہے ہیں ڈہہ رہے ہیں صداف یادو یہی بات یہی چیز جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہیں گے لیکن جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کے اندر یہ وشواس کیسے آئے گا کہ بھائی انسٹیوشن صحیح فنکشن کر رہے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کی نیوکتی کی بھی بات کہی ہم نے تو ججو کی نیوکتی کو لے کر بھی کئی سارے ویواد اس کے پہلے دیکھے ساتھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کو لے کر بھی کانگریس اور انڈیا گٹ بندن کے لوگوں نے سوال اٹھائیں کہ اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے سیدھار تیادو جواب دیجی میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو جو الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے بات ہے یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے عونرابل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا کہ جو ویوستہ ہم بنا رہے ہیں وہ ایک انٹرم ویوستہ ہے جب تک پارلیمنٹ کوئی پرمنٹ سائی ویوستہ نہیں بنا دیتی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلی بار لوگتانترک ویوستہ اس دیش میں الیکشن کمیشنر کو آپ کی سرکار کیسے کار پردانمنٹری کے من میں آدھا تھا ہم دلی بار ایک لیڈر اوپوزیشن کو بھی اس تی میمبر کے پینل میں رکھا جو اس کو پوائنٹ کرتے ہیں دوسری بار لیکن سدھات یادر جی لیکن تین اس پر سوال اٹھے اس پر بھی سوال اٹھے اس کا جواب بھی دے دیجئے آکار جی اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں جی بولی آکار جی آکار جی بولیے دیکھئے اپنے من سے بناzep embraced کیوں نے راکھا یہ بےبونیاد کی باتیں آپ دیش کی انسٹیٹوشنز کو کم تر کر کے آگیں گے دیش کی انسٹیٹوشنز کو کم جور بتائیں گے اور پھر ان کے سامنے جا کے گڑ گڑ آئیں گے کہ ہماری اپلیکشن لیو یہ بات سن لو پی بی پہ پوچھ اور بات ہم میں اپنی بات کو پورا کرلو سن لیجی آقا جی میں آپ کو مچ میں ٹوک نہیں رہا تھا ہم میں اپنی بات کو پورا کرلو دیش پہ چناف دو چکاپ پہ لڑا گیا ایک تو یہ لڑ رہے تھے سوشل میڈیا پر ایک لڑا جا رہا تھا دھراتل پر دھراتل پر لوگ کسان سمان ندھی کو پچیس کروڑ لوگ گریبی سے جو باہر آئے آواز کو بجلی کو ان باتوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ جو سوشل میڈیا کا چناف کانگریس پارٹی لڑ رہی تھی یہی تو تھی ٹوکٹ کا چناف ٹوکٹ پہ کیا بات نکل کر کیا ہے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں ایک آرٹیکلز لکھے گئے ہیں بلوگز لکھے گئے ہیں ڈیماغرافکلی لوگوں کو پلیس کیا گیا جو کومنٹس کر رہے ہیں لائٹس کر رہے ہیں سدھارت لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے آکا عاش جی سدھارت کو اپنی بات رکھ لینے دیجے پوری سدھارت لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے ہم پہلے کے چنافوں میں اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کیسے بی جی پی سوشل میڈیا پر جو ان کا کیمپین ہوتا تھا وہ بہت زور شور سے چڑھاتی تھی اور ایک طرفہ دکھائی دیتا تھا سوشل میڈیا پر جو کیمپین تھا کیا اس بار وہ بدلا اور اس وجہ سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو سمیرہ جی بلکل نہیں بدلا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سوشل میڈیا اور جو پیپلز ریچ ہے ابھی کانگریس پارٹی اور پورا انڈیا لائنس اس کے دور دور تک نہیں ہے پر جو بڑوتری آپ کو ان کے پکش میں دکھی تھی اس کا کارن ہی یہ ٹولکٹ ہے میں کہہ رہا ہوں اس کی جانچ ہوگی تو کئی پردے ہٹیں گے اور یہی میرا کچھ دے پہلے سوال بھی آکاش جادف جی سے آکاش جادف جی اگر یہ جو سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کیامپین اس کے پیچھے کوئی ٹولکٹ ہے تو آپ کو بھی سمرتھن کرنا چاہیے اس بات کا کہ دیش کی سمیدھانک سنستھاؤں کو اگر کمزور کرنے کی کوشش ہے تو جانچ ہونی چاہیے اور اگر کوئی اسی ٹولکٹ ہے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں سزا بھی ہونی چاہیے کاروائی ہونی چاہیے میں تو پہلے ہی کھائے چکا ہوں نشپک سے جانچ ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جو سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اور پرینٹ میڈیا کس طریقے سے اس کو ہائی جاک کر لیا گیا ہے دیش میں دس سال میں یہ سب دیکھ رہے میں پروکتا ہوں اس طریقے سے مینوپلیٹ کیا جاتا ہے الیکٹرونک میڈیا کو تو سوشل میڈیا تو لوگوں کا ایک پلیٹرونک میڈیا ہے جو پوری دیش کی جنتہ ایک سو چالیس کروڑ جنتہ اس کو یہ کرتی ہے نہیں لیکن آکاز جی ایک چیز ہے نا ایک چیز ہے کہ اس پورے چنام میں ہم نے کانگریس کی طرف سے یہ بھی دیکھا کہ وپاکش جو اپنے چنام ہے اس کی لڑنے کی تیاری سے زیادہ وہ میڈیا سے لڑائی زیادہ کرتا نظر آئے ہر جگہ آپ یہ کوششن اٹھاتے ہیں اسی پلیٹ فارم پہ جہاں پہ ہم یہ سوال آپ کے سامنے ڈریکٹ لی رکھ رہے ہیں سمیر جی ایک چیز ہے ایک ایسا دیش جو دنیا کا بڑا لوکتنتر ہے جہاں ایک پرابی چنام آیوگ ہے جس نے سالوں سال چنام کر آئے ہیں وہاں پر ایک تانہ شاہ جیسا کونسپٹ بھی اس چناؤ کے دوران رکھنے کی کوشش کی گئی اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر نارندر موڈی جیتتے ہیں یا بی جے پی جیتتی ہے تو آگے دیش میں چناؤ ہی نہیں ہوں گے یہ بھی ہم نے کئی منچوں سے وپکشی دلوں کو سنا کیا یہ بھی اسی ٹول کیٹ سے پرابہت ویچار آپ کو لگتی کیونکہ انڈیا کے اندر ایک لوکتنتری دیش کے اندر یہ کہہ دینا کہ آنے والے سمیہ میں یہ لوگ چناؤ نہیں کرائیں گے یہ حیران کرنے والا بیان نہیں تھا کیا یہ بیچائنی پیدا کرنے والا بیان نہیں تھا نشرب سے ملکتا ہے یہ بہت درباگیا پڑھ بیان وپکش کی طرف سے آیا تھا دیکھیں بار بار کہا گیا وپکش کی طرح سے پدھان منتری موڈی اگر جیت جائیں گے بارتی انتہ پارٹی تیسی بار ستہ میں آ جائے گی تو سبویدان ختم ہو جائے گا یہ وہی پدھان منتری نرین موڈی جنہوں نے دیش کے اندر سبویدان دیوست منانے کی شروعات کیا ہے یہ وہی پدھان منتری نرین موڈی جنہوں نے انسٹیوشن کو انڈیپنڈنٹ کیا ہے کیسے پہلے چناؤ آیوگ نیوکت ہوتے تھے یہ سب کو پتا ہے پدھان منتری کے اس میں کمیٹی بنائی کہ جو سپرم کورٹنے کا کمیٹی بناؤ تو پدھان منتری نے کمیٹی بنائی اور پکش کے نیتا کو اس میں عدی رنجن شامل تھے اس کے نمہ جب چناؤ ایک نکتہ ہوئی تھی سی بی آئے کو انڈیپنینٹ کیا گیا ایڈی ایجنسی کو ادھگار دیئے کہ وہ بھشتہ چاریو کے خلاف کاروائی کرے مجھے لگتا ہے لیکن سمیر جاکورو جی عدی رنجن چودری نے یہ آروپ بھی لگایا کہ مجھے سمیں نہیں دیا گیا مجھے بس کچھ گھنٹوں کا سمیں دیا گیا 24 گھنٹے سے بھی کم کا سمیں دیا گیا مجھے پوری ایک لسٹ تھما دی گئی تو یہ بھی انہوں نے کہا اگر پرکریا کو اتنا ہی پاردرشی بنانا تھا تو کیا اور سمیں نہیں انہیں دینا چاہیے تھا کیا اور بہتر نہیں ہونا سکتا تھا یہ پرکریا تاکہ بلکل ہی کسی بھی سوال سے اوپر رہے پوری پرکریا دیکھیں رات کو ان کو دو سو لوگ کی سوچی دے دی گئی تھی اور صبح آٹھ لوگوں کے نام دے دیا گئے تھے اب آٹھ لوگوں کے نام دھونڈنے میں اگر آپ کو چوئیس گھنٹے پہلے دیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی ارث نہیں ہے صبح آٹھ بجے انہیں دس لوگ کے نام دے دیا گئے تھے بارہ بجے میٹنگ دی اور یہ بھی تاہے کہ ادھر رنجان چودری اگر کسی چاہتے تو وہ اپنا نام وہاں رکھ سکتے تھے بہومت سے فیصلہ ہوتا ہے پدان منتری نے وہاں جس نام کا جھنڈا لیا ہوگا ادھر رنجان چودری نے بہار آکے اس نام کا جکر کر دیا یہ ایک اہم سوال جو میں آکاش عادف سے لوں گی لیکن آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کیا اس چناب کے دوران ہمیں یہ دیکھنے کو ملا جو صدھات سوال اٹھا رہے ہیں کی سوشل میڈیا پر ایک الگ طرح کا کیمپین چل رہا تھا اور زمین پر ایک الگ طرح کا کیمپین چل رہا تھا کیا سوشل میڈیا پر ٹولکٹ ہاوی ہوتی بھی دکھائی دی جس کا آروپ اب بی جے پی لگا رہی ہے بلکل مجھے لگتا ہے کی سوشل میڈیا کی اگر بات کرے تو سوشل میڈیا پر ایک الگ طرح کا کیمپیننگ پورا سمیں چلتا رہا اور یہ بہت بڑا ایک پرہوجیت کاریکم رہا ہے اس کی گمبرتہ سے جاج ہونا چاہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ویپکش بھی اس بات کی مانگ کرے اس طرح کی طاقتیں تو سوشل میڈیا پر پرہاویت کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیش کے مددناوں کو پرہاویت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی جاج ہونا بہت ضروری ہے یہ سوشل میڈیا پرہاویت کرنے کے لیے دیش کے بہشی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان میں بھی جا کے اور پاکستان کو address کرتے ہوئے جس طرح کی وہ بیان دیتے رہے ہیں اسی چناؤں میں نہیں اس کے پہلے بھی کیا وہ اپنے آپ میں ایک serious matter نہیں ہے اور کیا وہ شک نہیں پیدا کرتا ہے آپ اس کو کیسے justify کریں گے سمیر جی ہمارے نیتا آدھرنی جیرام رمیج جی نے مانیشنکر آئر جی پر بات رکھی ہے میں اس کے کچھ بولنا نہیں چاہوں گا لیکن ایک بات پرسٹ روپ سے دیکھ رہی ہے مجھے سمیر چورگاوکر جی اور سندھار دیادو بھائی جس حساب سے سوشل میڈیا کے جو آگ لگی ہے نا وہ کس طرح لگی ہے وہ دیکھ رہا ہے سب سے پہلے بات میں آپ کو بتا دوں جو جس طریقے کا آج چناؤں نہیں ہوں گے اس طریقے کی بات بولی گئی آپ آئی سے بول رہے ہیں دیکھئے آج موڈی جی جیو پولٹکس کے اندر رشیا اور چائنا یہ دونوں سے جو نصدیکیاں ان کی رہی ہیں وہ سر آپ کچھ بہت ہی کانٹراسٹ بات کر رہے ہیں سر بھارت ایک لوکتانترک دیش ہے اس کی تلنا چین سے آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ روس سے نزدیکی کی بات کرتے ہیں سنیے تو اگر آپ روس سے نکٹا کی بات کرتے ہیں تو نریندر موڈی اکلوتے نیتا ہیں کیا مجھے لگتا ہے آپ کو پورے کانگریس کی سرکاروں کا ایک یاس دیکھنا چاہیے روس ہمارا گھنشت مطر رہا ہے اس کو اس کا ریفلیکشن ہمارے ہاں کہاں ڈونڈ رہا ہے ربی جی آپی کے چانل پہ یہ بتایا گیا کہ چائنہ کے لیڈنگ پیپر نے اس بات کو اٹھایا کہ موڈی جی کو جیتنا ان کے ریلیشن کے لیے ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہے اس کو سمجھنا جیو پولٹیکس میں بہت جہید کہ کان آکسائی تھین کی زمین کوئی اوبجیکشن نہیں لیا دلوان میں ہمارے شہید ہوئے جوان کوئی اکشن نہیں لیا جتنی آدھانی رشیا اکرین وار ہوا جو آئل پول کیا گیا آدھانی دوارہ وہ پورے یوان ان کا جو چلن ہے اُس کو global trade چلن بنایا گیا تو یہ چائنہ کے لیے کس طریقے سے کام کیا بھاجپور موڈی جی نے آدھانی جی کے مادیم سے یہ پورا دیش دیکھ چکا ہے ان کو کوئی نیتک عادیکار نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کا اور یہ ہمیش ہمیش ہے اس پر بی جے پی سے جواب لے لیتے ہیں بی جے پی سے جواب لے لیتے ہیں پاکستان میں اگر سوال اٹھ رہا ہے یا کوئی سمرتھن کی بات ہو رہی ہے راہل گانڈی کے چناب جتانے کو لے کر یا انڈیا گڑ بندن کو جتانے کو لے کر اس کا سوال تو آپ اٹھاتے ہیں لیکن سدھاٹ جو چین میں سمرتھن مل رہا ہے آپ کو یا چین میں global times جو لکھتا ہے آپ کے لئے پھر کیا اسے بھی اسی درشتے سے دیکھا جائے دیکھیں سمیلے جی سب سے ویلے تو پہلے ایک بات الیکشن کمیشنر کے appointment کو لے کر کے چل رہی تھی اور timing کو لے کر کے چرچہ چل رہی تھی میں بس ایک line کیا کہ اپنی بات پوری کر دوں آپ چاہے کچھ بھی کر لیجئے یہ سوال ضرور اٹھیں ان کو جوابوں سے مطلب نہیں ہے یہ ماتر جو سوال اٹھانے کے لئے سوال اٹھاتا ہے وہ تو آپ کچھ بھی کر لیجئے پرشنچن اٹھاتے رہیں گے اور credibility کم کرتے نہیں سدھاٹ یادف جی ایک سنٹنس میں بات پوری مت کری ہے لیکن کیا پرکریہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوالوں سے اوپر ہو کیا سوالوں سے اوپر نہیں ہونی چاہیے پرکریہ کیا اس میں اگر اور کچھ 24 گھنٹے کا اور سمیہ دے دیا جائے یا ایک دن کا اور سمیہ دے دیا جائے اور پھر اسی پرکریہ کا پالن ہو تو کیا وہ اور بہتر نہیں ہوگا لوگ تنتر کے لئے سمیرہ جی جس پرکریہ میں کبھی leader of opposition بیٹھا ہی نہیں کرتے تھے جس میں پہلی بار leader of opposition کو شامل کیا گیا ناموں کی لسٹ دی گئی کن ادھیکاریوں کو لیا جا رہا ہے اس کا ادھبار کیا گیا وہ بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کتنا بھی کریے سوال آئیں گے آئیں گے بات یہ نہیں ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ جس کو اس کی credibility کم کرنی ہے وہ اس کو کرتا ہی رہے گا پر میں چین کے مہتوپون پر پیچھے پر ضرور بول پا جس پارٹی کے شیرش نیتا نے جس پارٹی کے شیرش پریوار نے چین سے MOU کر کے بیٹھے ہوں گاندھی پریوار کا کیا MOU ہوا ہے جب stand off چل رہا ہو اور آپ جا کر کے ان کے ambassador سے ملتے ہو چوری چھپے پیچھے پیچھے تو ان کا چین کا پریم نہیں دکھے گا وہ چین کا پریم آپ کا کہاں نکل کے آتا ہے اور راجی جادو جی اتنی مرچی مت لگوائیے کیونکہ جو آپ کا شیرش پریوار ہے اس نے چین کے ساتھ کیا کیا اب میں بولنے لگوں گا ہماری ایک سائی چین کس نے دیا تھا ہمارا یون کی پرمنٹ سیٹ کس نے دی تھی اور نہرو جی جس سے چالو ہوا چین کا پریم وہ کہاں تک جائے گا وہ بات بہت لمبی چلی جائے گی پر ایک لائن میں کتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں جادو جی کی بات سے میں بتا دیتا ہوں ہماری جمین چلی گئی سینا سمشتی کرن دے چکی کوئی بات نہیں ہمارے دلجوان کا کوئی جواب نہیں ہوا اس پر جھوٹ بولیں گے کوئی بات نہیں سر جی کا سٹرائک پر پرشن اٹھائیں گے کوئی بات نہیں ایک جھوٹ کو کانگریس پارٹی اگر رٹ لے چاہے دیش کی سینا اس پر جواب دی دے سپریم کورٹ اس پر بول دے کچھ بھی ہو جائے یہ جھوٹ بولتے ہی رہے لیکن ان کا ایک سوال تھا سوال تھا کہ چین کے گلوبل ٹائمز میں پرشن سا ہو رہی ہے آخر وہ کیوں ہو رہی ہے اچانک سے چین کا اردہ کیسے بدل گیا وہ یہ پوچھ رہے ہیں اس کا کیا جواب مضبوط سرکار نکل کر کے آ رہی ہے تو پورے وشو کو نترد دے سکتی ہے کہ پورے وشو کے لیے بڑا سندیش ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس بیچ سائبر ایکسپرٹ پاون دنگل جی بھی جھوڑ گئے ہیں باپس مددے پر آتے ہیں جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ ٹولکٹ کا مددہ کیا ہاوی رہا اس چناف پرکریا کے دوران اور کیسے یہ ٹولکٹ آپریٹ کرتی ہے کیا سوال اٹھائے جارہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پاون دنگل موجود ہیں سائبر ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر پاون دنگل ایک بڑا سوال اور بہت گمبیر سوال بی جے پی دوارہ اٹھائے گیا ہے چناف آیوک سے شکایت کی گئی ہے کہ ایک طرح کی ٹولکٹ ہے جو ودیش سے آپریٹ ہو رہی تھی چناف پرکریا کو پربھاوت کرنے کی کوشش کی گئی ہے لوگ تانترک سنسطھاؤں پر سوال اٹھائے گئے ہیں یہ ٹولکٹ جو آپریٹ ہو رہی تھی کیا آپ کو اس کے بارے میں لگتا ہے کہ کوئی جانکاری ہے کیا اس طرح کی کوئی ٹولکٹ ہے جو اس چناف پرکریا کے دوران آپریٹ ہو رہی تھی کس طرح سے آپریٹ ہوتی ہیں یہ ٹولکٹ کتنا پربھاوت کرتی ہیں اگر آپ ہمیں بتا پائیں دیکھیں ابھی فیلال بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن یہ بات سپشٹ ہے کہ اس سال کے جو چناف ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹکنالوجی کے انٹیفیرنس کے ساتھ پربھاوت ہوئے ہیں اور یہ پربھاو اب ہر سال ہر چناف کے ساتھ بڑھتا جائے گا تو دائیت کو اب الیکشن کمیشن کا ہو جائے گا کسا کچھ بھی چیز ہو کوئی ٹکنالوجی کے مادہم سے کوئی کھنڈتا یا سرکشہ کو یا الیکشن پروسس کی انٹیگریٹی کو نہ کارت مطور سے نہ پربھاوت کیا جائے لیکن یہ ٹولکٹس نئے نہیں ہیں پرانے سلسلے سے چل رہے ہیں لیکن ہر بار کیونکہ پرکرنے آتا ہے اس لئے ٹولکٹ کا جو تک تروپ ہوتا ہے وہ نیا بدہ جاتا ہے اب اس چنافوں میں کیا ٹولکٹ کا استعمال ہوا وہ تو انڈریسٹیگیشن بتائیں گی لیکن پابنجی لیکن لیکن اگر تھوڑا سا اس سوال کو میں پیچھے لے جاؤ مطلب اگر ہم یو ایس کے الیکشن کو دیکھیں جب ٹرمپ کا چناؤ چل رہا تھا تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو فیک نیوز ہے اس کے ذریعے وہاں کے چناؤ کو پربھاوت کرنے کی کوشش کی گئے اور اس پر بڑا باوال بھی ہوا بھارت میں اس چناؤ کے ٹھیک پہلے پردھان منتری نے ڈی فیک کا ذکر خود کیا اور کہا کہ اس سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے چناؤ آئیو کو بھی لڑڑ رہنے کی ضرورت ہے کیا ایسی چیزوں کی انٹری بھارت میں یہیں سے ہو رہی ہے یا پھر باہر میں باہر بیٹے لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں انسرٹ کر رہے ہیں سسٹم میں اور پربھاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جب یگ ہوتا ہے تو یگ میں ہر پزار کے لوگ آہوتی جاتے ہیں تو اب یہ جو غلط کام ہوتا ہے تو یہ غلط کام کی ایلیمنٹس بھارت کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں بھارت کے باہر سے بھی آ سکتے ہیں لیکن بھارت سے باہر آنے کی سمبھاونا یہ تھوڑی زیادہ اس کی ہے لیکن بھارت کے باہر جو اس طاقتے ہیں وہ خوش نہیں ہے کہ بھارت بھرگتی کا دہا ہے وہ خوش نہیں ہے کہ بھارت دیری دیری اپنا ورچیسو اپنی اتھورٹی تو معاف کیجے کہ پاوندوگل جی واپس آپ کو میں روک رہی ہوں لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کیا آپ دراصل یہ کہنے کی کوشش کر رہے کہ اب چناؤ آئے کو اس طرح کے معاملوں کو اور آگے آنے والے چناؤوں میں اس طرح کے معاملوں پر گمبیرتہ سے وچار کرنے کی اور پہلے سے احتیاطی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے چناؤ پرکریا کے دوران بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اور زیادہ ٹکنالوجی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کیا وہ بہت ضروری ہے حصہ اتیانت آوشک ہے کہ آپ الیکشن کمیشن پشت طور پر دو پکار کے ایک سٹیٹیجی پہلا تو الیکشن رولز لے کر آئے جو سپسیفکلی دیٹ پہ مستیوٹ اکنالوجی کو نیمتر کرنے کے لیے کیا جائیں اور وہ روز ریپریزیشن اور پیپلزیشن کے اندر بنایا جا سکتے ہیں دوسری بات کہ وہ انویسٹیگیشن کرے کہ جو وطمان چناؤ تھا یہاں پر کہاں کہاں اور سر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے انویسٹیگیشن ہو رولز بنائے جائیں ان کو شامل کیا جائیں اور ساتھی تحقیقات ہو جانچ ہو کون ذمہ دار تھا وہاں تک پہنچا جائے پرکریا اس کی جو پروسس ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے چناؤا یوگ میں شکایت ہو چکی ہے لیکن اس کی جڑ تک جانے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارتے لوگ تانترک پرکریا کو اگر کسی نے بھی پرباوت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو ضرور اس تک پہنچنے کی بہت ضرورت ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم آج ساتھ جڑنے کے لئے اس چرچا لیں